موسیقی سمی کی چوڑیاں تحریر برس کو ہی ڈاکٹر دین محمد نے جس سرزمین پر آنکھ کھولیں جس پر چلنا سیکھا اور جس کے خاک دھول اور لوگوں سے جنوں کی حد تک محبت رکھی وہ سرزمین کی تاریخ روایات نفسیات اور حالت زار سے بخوبے واقف تھا وہ جانتا تھا کہ کس طرح جب ایک دودہ گورگیچ دپہر کو تھوڑی دیر آنکھ لگا دے تو کیسے سردار بی بگر پجھ اس سرزمین کے سمی کے مال مویشی لوٹ کر ہانکتے ہوئے لے جاتا ہے وہ جانتا تھا کہ پھر بھی یہ وہی سرزمین ہے جہاں ایک سمی کی مدد کے پکار پر دودہ ستھر ساتھیوں سمیت اپنی جان قربان کر دیتا ہے لیکن ڈاکٹر دین جان وقت کے رفتار کے ساتھ بڑھنے والا شخص تھا وہ جانتا تھا کہ اب وقت بدل چکا ہے اب رات کے اندھیروں میں بی بگر پجھ محض گائے ہانکر غائب نہیں کرے گا بلکہ اب پورے زندہ انسانوں کو ہزاروں کی تعداد میں غائب کیا جاتا ہے کیونکہ اب دپہر کو صرف ایک دودہ سوا ہوا نہیں ہے بلکہ سارے دودہ جاکتی آنکھوں کے ساتھ سوئے پڑے ہیں انہیں اٹھانے کے لیے وقت کی سمی کی پکار کی ضرورت ہے اسی لئے جب ڈاکٹر دین جان کی گھر بیٹی کی ولادت ہوئی تو اس نے نام سمی رکھ دیا ڈاکٹر دین جان کی دھرتی پر جب ایک میر دودہ کے باہوٹ سمی کے لٹنے کی خبر دودہ کی ماں کو موصل ہوتی ہے تو وہ بیچین ہو کر بھاگتی سوئے ہوئے دودہ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر یہ تاریخی جملہ کہتی ہے دودہ جو بلوچیت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں وہ دوپیر کو گھروں میں بے فکر ہو کر نئی بیہاتہ بیویوں کے ساتھ آرام نہیں کرتے آج وقت کا سمی چند پہروں سے نہیں بلکہ بارہ سالوں سے محض مال مویشی کے لیے نہیں بلکہ ایک شفیق باپ اور ہزاروں مزید لاپتہ بھائیوں کے لیے آوازیں دے رہی ہے اور وقت کے دودہوں کی مائے خوابگاہوں کے دہلیز پر کھڑے بلوچی غیرت کا شگان دے رہی ہے آج کا سمی اپنے لٹے مال مطا کے لیے سڑکوں اور پریس کلبوں کے سامنے دیوان وار مستقل مزاجی سے اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن آج کتنے وقت کے دودہ جاگ گئے اور کتنے دوپیر کو نو بیہاتہ دلہنوں کے ساتھ سوئے پڑے ہیں آج وہ جو لفاظی حد تک بلوچ رسم رواج کی بات کرتے ہیں جو ایک ٹکڑی زمین کی خاطر جرگہ منقد کر کے آسمان سر پر اٹھا کر دودہ بننے کا دعوے دار ہے لیکن انہیں نظر نہیں آتا کہ پوری سرزمین پر قبضہ ہے آج ہزاروں سمی باہوٹ ہیں لیکن کہاں ہیں وہ بلوچی غیرت و وقار اور بلوچی خودداری کہاں ہیں وہ بلوچی زد و بلوچی بیرگیری یہ لوگ جو بلوچیت کی سیڑیاں چڑھ کر سرداری میری خان و نوابی کے دعوے دار ہیں وہ خود سے لے کر اپنے لوگوں تک کو پنجابیوں کے ٹکڑوں پر پالتے ہیں ان کی بلوچیت ایک سمی کے آواز پر کہاں جاگے گی آج ہزاروں سمی مہرنگ حسیبہ سبیہ سارین سیما زاکر اور راشد کی ماؤں کی صورت صدا دے رہے ہیں لیکن وہ بے زمیری کی اس حد تک جا چکے ہیں کہ سڑکوں پر خوار بلوچ ماؤں اور بہنوں کو بلوچی تصور نہیں کرتے آج یہ دیکھ کر دودا، بالاچ، اکبر، اسلم، نوروز اور مہراب خان کا روح ضرور کامتا ہوگا کہ یہ نمونے اور پنجابی کے اس طرح سے تراشے ہوئے بت کس بلوچیت، غیریت اور رسم رواج کی بات کرتے ہیں بلوچیت در حقیقت ہے کیا؟ بلوچیت تو ایک فلسفہ حیات ہے ایک طریق زندگی ہے جو ظلم اندھیرے کے خلاف مزاہمت سے نہ تھی ہے جو کمزور ترین حالت میں بھی جھکنے کے بجائے باطل سے ٹکرا کر فنا ہو جانے کا درس ہے آج جس بلوچیت پر فخر کیا جاتا ہے وہ ان لا متناہی عملی مثالوں کے تفیل ہے جو تاریخ میں ہماری اجداد نے اپنے مزاہمت سے قائم کی تاریخ کے پنوں کو کنگھال کر دیکھیں کتنے قابضین نے یہ دہرایا ہے کہ کمزور بلوچ اپنی سرزمین پر ایک دن آرام سے بیٹھنے نہیں دیتے تو جان جھکم ڈال کر یہاں قبضہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بلوچ وہی ہے جو مزاہمت کے اس مقدس بلوچ قدر کو شعر بناتا ہے اور آج سمی اور باقی مائے بہنیں اسی مزاہمت کا زندہ پیکر بنے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں جب کسی کو بزدلی کا تانہ دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ چوڑیاں پہن لو یہاں کمزوری کی علامت چوڑی نہیں ہوتی بلکہ چوڑیوں سے منسلک عورت ہوتی ہے تم بزدل و کمزور ہو یعنی پھر تم عورت ہو لیکن آج مانی بدل رہے ہیں آج جنہوں نے بلوچیت کے بڑے بڑے دستار سر پر سجائے ہوئے ہیں وہ قابض کے جوتے چاٹنے کے لیے اتنے جھکے ہوئے ہیں کہ ان کی ناک ہی نہیں بلکہ دستار تک دشمن کے جوتوں پر رگڑ رہا ہے لیکن یہ دشمن جب کسی بلوچ آبادی پر لشکر کشی کرتا ہے تو سب سے پہلے چوڑیوں کے کھنکنے کی آواز آتی ہے اور ایک ماں بڑے لشکر کے سامنے کھڑی ہو کر للکارتے ہوئے کہتی ہے کہ خبردار میرے گدان کی طرف گئے جب رات کی تاریکی میں بزدل دشمن چھاپا مار کر کسی بھائی کو اغوا کر رہا ہوتا ہے تو پھر انہی چوڑیوں کی کھنکنے کی آواز آتی ہے اور ایک بہن بندوق کے نلوں کے سامنے اپنے بھائی سے لپڑتے ہوئے کہتی ہے کہ خبردار میرے بھائی کو ہاتھ لگایا وہ لڑتی رہتی ہے چوڑیاں ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں میں چھپتے رہتے ہیں لیکن اس کی مزہمت جاری رہتی ہے جب دشمن ایک لاش سے خوفزدہ ہو کر سارے راستے بند کر دیتا ہے تو یہ گھنٹوں پیدل چل کر چوڑیاں کھنکناتی اپنے منزل تک پہنچتی ہیں جب جہاں کوئی مظاہرہ اور احتجاج ہوتا ہے وہاں پر چوڑیوں کے کھنکنے کی گونج بھی ہوتی ہے ان چوڑیوں کی آواز ہر پریس کلپ میں گونج رہی ہے آج بھی کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد تک فرزانہ اور سمی کے چوڑیوں کی کھنکنے کی آواز ہے اور ابھی یہ چوڑیاں پاکستان کی آلہ ایوان کے سامنے موت کے اس آخری گھنٹی کی طرح بج رہی ہے جو بتاتا ہے کہ تمہارا آخری وقت اب ہوا چاہتا ہے اگر حقیقی بلوچ مضاحمت کی مثال کسی نے قائم کی ہے تو وہ بلوچ ماں اور بہنوں نے کی ہے اور اگر کوئی حقیقی بلوچ کہلوانی کا حق دار ہے تو یہی ماں اور بہنیں ہیں آج ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جنہوں نے قابض سے ساز باز کر کے یا پھر ڈر کر خاموشی کا دامن تھاما ہے انہوں نے چوڑیاں پہنی ہیں نہیں کیونکہ آج یہ چوڑیاں بزدلی و کمزوری کی نہیں بلکہ بہادری کی علامت بن چکی ہیں آج یہ چوڑیاں عظم استقامت کی مثال بن چکی ہیں یہ چوڑیاں مستقل مزاجی کا بین کرتے ہوئے بلوچی مضاحمت کا اعلان بن چکی ہیں وہ جنہوں نے زندگی کو مضاحمت پر ترجیح دی ہے وہ جو دستار کے پیچوں میں بلوچیت ڈھونٹے ہیں وہ جن کے تخت فوجی بوٹوں کے نوک پر رکھے جاتے ہیں وہ جو مضاحمت بھائی کے گردن پر چھوڑی پیرنے تحمل دشمن سے بدک کر چھپنے اور مفاہمت و مذاکرات قابض کو جگہ دینے کو قرار دے چکے ہیں وہ جان لے بلوچیت یہ چوڑیاں ہیں بلوچیت اسلام آباد میں بیٹھی ماں بہنے ہیں مضاحمت ڈاکٹر دین جان تھا اور مضاحمت سمی ہے اسی بلوچ مضاحمت کے رنگوں کو مولارگا مواشی ان الفاظ میں اتارتا ہے جب کبوتر اور باز ایک جگہ بسیرہ کر لے اور پاگل بیڑیا بکریوں کا رکوالہ ہو جائے اگر بلی روغن کا پاس بام بن جائے اگر آگ اور اون ہم زباں ہو جائے اگر آہو شیر کے ساتھ ہم قدم ہو جائے انار باجری کے دانے جتنا چھوٹا ہو جائے سمندر اتنا خوشک ہو کہ گزرگاہ بن جائے اور مچھلیاں میدانوں میں دوڑنے لگے اگر انتیسویں چاند کی رات کو چاندنی چٹکے شاید اس وقت تم سے میرا نفرت کم ہو جائے شاید اس وقت میں تم سے مذاکرات کر لوں زرنبیش